السلام علیکم دوستو میرے نام ہے نیوشل ہیکر سارے لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے مجھے تنگ کر دیا کہ ہمیں پرانے والا نیوشل ہیکر چاہیے تو یہ امپروومنٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پرانا نیوشل ہیکر دوبارہ سے آپ لوگ سواگت کریں پرانا نیوشل ہیکر کا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کیا سکھانے والا ہوں اگر آپ لوگ بس کو پرانا کھٹارا فون پر آپ جو یوز ہوئی نہیں سکتا تو آپ لوگ اس کو گھر پہ چارجنگ پہ چوبیس گھنٹے لگا کے رکھیں اور آپ لوگ اس کی سکرین کو پوری دنیا میں کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہی ٹوپک چاہیے تھے نا آپ لوگوں کو اسی طرح کے جگاری ٹوپکس تو آپ لوگوں کو انیوشل ہیکر پروائیڈ کرے گا لیکن آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں ٹوٹلی اللیگل ٹوپکس کو میں نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے یوٹیوب کو بھی خوش رکھنا ہے آپ لوگوں کو بھی خوش رکھنا ہے اگر میں یوٹیوب کو خوش رکھتا ہوں آپ لوگ خوش نہیں رہتے اگر میں آپ لوگوں کو خوش رکھتا ہوں تو یوٹیوب خوش نہیں ہوا کیونکہ آپ لوگوں کو چاہیے بڑی عجیب و غریب چیز ہیں جو کہ پرانا انیوشل ہیکر آپ کو سکھاتا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ تو خوش تھے جو یوٹیوب خوش نہیں تھا تو کیا ہوا میرے ساڑھے چھے لاکھ سبسکرائبرز تھے آج تک پانچ لاکھ تک نہیں میں پہنچ سکا تو آپ لوگ کہتے ہیں ہم سپورٹ کریں گے کتنا سپورٹ مل گیا مجھے یا پھر اگر وہ بھی خوش نہیں ہے آپ بھی خوش نہیں ہے تو پھر انفورچنیٹلی مجھے یوٹیوب کو خدافرز کہنا پڑے گا اور انیوزیل آگر کی جرنی ختم ہو جو کہ میں نہیں چاہتا آپ لوگ بھی اگر نہیں چاہتے تو آپ لوگوں کو بھی میرے سا تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سمجھ رہا نا میری باتوں کو آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا تو پھر ٹائم گیسٹ کو یہاں ویڈیو کو شروع کرتا ہے آپ لوگوں کو نے سکرین کے اندر دو ایپس نظر آ رہی ہیں ایک کا نام ہے سکرین سٹریم میررنگ پرو ٹھیک ہے یہ اپلیکیشن میں میں جتنے بھی عشتے سے انڈرویڈ یوزر ہونا مطلب پانچ سات سال لگالے اس سے اچھے اپلیکیشن میں نے دیکھی نہیں اور آپ لوگوں کو دوسری ویب سکرین نظر آ رہے ہیں یہ اپلیکیشن آپ لوگوں کو انٹرنیٹ پہ جو دوسری بلو والی اپلیکیشن کہیں پہ بھی نہیں ملے گی انٹرنیٹ پہ شاید مل جائے پلیکیشن پہ کیونکہ میں نے تو اس کو گٹ ہب سے نکالا اس کا کوڈ ایک ڈیویلپر نے دیا تو اس کو میں نے انڈرویڈ سٹوڈیو میں ڈال کے خود سے اس کا اپی کے بندل بنایا تو ان دونوں اپلیکیشن کا جو لنک ہوگا میں نیچے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو دے دوں گا آپ لوگوں کو رائٹ والی اپلیکیشن کہیں سے بھی نہیں ملنے والی تو جو لیفٹ والی ہے وہ مل جائے گی لیکن دونوں کا لنک میں آپ لوگوں کو ایک ساتھ دے دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو ایزیلی سارا کچھ آپ لوگوں کو کہیں پہ انٹرنیٹ پہ گھومنا نہ پڑے تو یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دونوں طریقے بتانے والوں اس فون کی یا آپ لوگ اپنے فون کی سکرین کو کہیں پہ بھی کس طریقے سے دوسرے فون دوسرے کمپیوٹر دوسرے ٹی وی دوسرے لیپٹوپ کہیں پہ بھی سٹریم کر سکتے لوکلی بھی بتاؤں گا اور انٹرنیٹ کے تھرو بھی سارا مطلب سارا کچھ بتاؤں گا تو آپ لوگ سٹیٹیونڈ رہے تو میں سب سے پہلے سکرین سٹریم میرنگ پرو اپلیکیشن کو اپن کروں گا یہاں پہ میرے پاس جو بھی پرمیشنز مانگے گی اپلیکیشن ان سب کو میں الاؤ کروں گا اگری کروں گا تو اس طرح کا میرے پاس انٹرفیس آ جائے گا تو ابھی اس طرح کا انٹرفیس آ رہا ہے آپ لوگ انوپر ہیمبرگر مینیو سے سائیڈ مینیو اپن کر لینا ہے یہاں پہ وی ایل سی اوبیس لکھا ہے اس کے اوپر آپ لوگ انہیں کلک کر لینا ہے اب آپ لوگ کو یہاں پہ سکرین کے اندر ایک فلوٹنگ بٹن بھی نظر آ رہا ہو گئی مجھے بہت زیادہ برا لگتے جب بھی میں سٹریمنگ کر رہا تو نا یہ چھوٹا سا جو لال سا آئیکن ہے وہ ہمیں تنگ کرتے تو میں اس کو غائب کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے کیا کریں گے ہم لوگ سائیڈ مینیو سے پریفرنسز میں جائیں گے یہاں پہ کنٹرول بٹن کے اندر جائیں گے یہاں پہ جو ٹرانسپرنسی ہے اس کو میں فل ہنڈرڈ پرسنٹ کر دوں گا تاکہ یہ بٹن دنیا سے ختم ہو جائے غائب ہو جائے گا اس کے لئے اب میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی اور سیٹنگز بتا لیتا ہوں آپ لوگ اس کو بھی اس طریقے سے کریں گے تو آپ لوگوں کے اپلیکیشن یوز کرنے کا زیادہ اچھا ایکسپیرینس ہوگا تو یہاں پہ جو سٹریمنگ پریفرنسز ہے یہاں پہ جا کے جو نیچے بیک کراؤنڈ میرئرنگ ہے اس کو آپ لوگوں نے آن کر لینا جب اس کو آن کریں گے تو کیا ہوگا جب آپ کو یوزر کبھی بھی اپلیکیشن بند بھی کر دے گا تب بھی سٹریمنگ آپ لوگ دوسرے فونز کے اندر دیکھ سکیں گے تو مطلب اپلیکیشن کی سٹریمنگ بند نہیں ہوگی چاہے اپلیکیشن آپ لوگ کلوز بھی کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ چلے جائیں گے ویڈیو پریفرنسز کے اندر آپ لوگ کو اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا یہ ساری سیٹنگ ہوئی ہوگی آپ لوگ انہیں سیٹنگ کو سیو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے سمپل ایک سکرین چھوٹ اپنے فون میں سیو کر لینا تاکہ آپ لوگ انہیں کبھی بھی بعد میں اس دوبارہ سیٹنگ پہ جانا ہوگا تو آپ لوگ اپنا سکرین چھوٹ دے کے اس سیٹنگ کو واپس ریوائٹ کر سکتے ہیں ورنہ آپ لوگ کو دوبارہ سے کلیئر ایپ ڈیٹا کرنا پڑے گا ہم سب سے پہلے لوکل ہی کام کر رہے ہیں تو میں جتنی بھی سیٹنگ اس سب کو ماکسٹ آٹ کر دوں گا جو فریم ریٹ ہے اس کو 30 ایف پیس سے فل 90 ایف پیس پہ لے جاؤں گا اگر دوسرا فون آپ لوگ کو 90 ہرٹ سپورٹ کرتا ہو تو 90 ہرٹ سے مزہ ہی کچھ اور ہوگا اور جو بٹ ریٹ ہے وہ آپ لوگوں نے اس کو بھی فل زیادہ لے جانا ہے بٹ ریٹ کیا چیز ہوتی ہے بٹ ریٹ ویڈیو کی کوالٹی ہوتی ہے اگر آپ لوگ بٹ ریٹ کو کم رکھیں گے تو ڈبے ڈبے سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا بلڈی نظر آئے گا آپ لوگوں کو سائیڈ بائی سائیڈ میں آپ لوگوں کو سکرین میں نظر آ رہا ہوگا دونوں کا ایک کمپیاریزن آپ لوگوں کو کر کے دکھا رہا ہوں تو رائٹ سائیڈ میں میں نے بٹ ریٹ کو فل زیادہ کیا ہوا ہے اور جو لیفٹ سائیڈ پہ میں نے بٹ ریٹ کو جا کے چلے جاتے ہیں یہاں پہ جو آڈیو کوالٹی ہے اس کو میں فل کر دوں گا اس سے زیادہ انٹرنیٹ رو زیادہ لوڈ نہیں پڑے گا لیکن آپ لوگوں کی آواز کلیر رہے گی اور اس کے علاوہ جو آڈیو سورس ہے اس کو میں چینج کر کے انٹرنل رکھ لوں گا اگر انٹرنل ہی رکھوں گا ایکسٹرنل بھی رکھوں گا دونوں مطلب انٹرنل ایکسٹرنل ابھی دونوں ہیں اگر میں دونوں کروں گا تو کیا ہوگا جب سٹریمنگ ہو رہی ہوگی تو میری مائکرو فون سے میری اپنی خود کی بھی آواز جا رہی ہوگی تو جہاں پہ فون پر آس پاس کے لوگوں کی آواز میں یہ نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں صرف فون کی آواز ہے فون کے اندر جو بھی ویڈیو سٹریمنگ کر رہے ہیں کچھ دیکھ رہے ہیں تو انٹرنل کے اوپر میں سیلیک کروں گا آپ لوگ کچھ بھی سیلیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو وولیم اس کو آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کی مطلب اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا تو اب ہمارا وقت آ چکا ہے کہ میں اپنے اس فون کی سکرین کو اپنے دوسرے فون کے اندر سٹریم کر کے دکھاؤں گا تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے آپ لوگوں کو جو اس فون کے اندر آپ لوگوں کو نیچے چھوٹا سا ایڈریس نظر آ رہا ہے ٹی سی پی کولن ڈبل سلیش وان نائن ٹو یہ آپ لوگوں نے کوپی کر لینا یاد رکھ لینا یا اس کو اپنے سامنے رکھے دوسرے فون کے اندر انٹر کرنا دوسرے فون کے اندر کرنا کس طریقے سے میں آپ لوگ اب دوسرا فون دکھاتا ہوں دوسرے فون کے اندر میں جاؤں گا وہاں پہ میں ویل سی کو ڈاؤنلوڈ کروں گا ویل سی کا لنک بھی انٹرشیر ڈسکرپشن میں دے دوں آپ لوگ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ٹھیک ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد تو میں کیا کروں گا اس کے اوپر کلک کروں گا اور جیسی کلک کروں گا میری سٹریمنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اب میں اپنے مین فون کے اندر کچھ بھی کروں گا جو بھی بغیرتی کروں گا جو بھی مطلب کام کروں گا وہ دوسرے فون کے اندر ایز ایٹی سٹریمنگ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک چیز آپ لوگ نوٹ کریں کوئی لیگ نہیں آرہا کوئی ویڈیو بفرنگ نہیں ہو رہی کہیں پہ انٹرنیٹ اور یہ مزے کی بات اگر آپ لوگ کے وائی فی میں انٹرنیٹ نہیں بھی چل رہا تب بھی سٹریمنگ ایز ایٹیس کام کرتی رہے گی تو انٹرنیٹ کا تعلق نہیں ہوتا نا انٹرنیٹ نہیں آرہا لیکن آپ لوگوں کا فون تو وائی فی ایک صد کنیکٹیٹی رہتا نا چاہے انٹرنیٹ آرہا ہو یا نہ آرہا ہو تو اگر آرہا ہوگا انٹرنیٹ یا نہ آرہا ہو دونوں طریقے سے فل ایچ ڈی سیٹنگز کے اندر جو میں نے فل سیٹنگز کی ہے بغیر لیک کے آپ لوگ ایزیلی سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں چاہے مین فون کے اندر وولیم آپ لوگوں نے زیرو کی ہے لیکن اس کی آواز آپ لوگ کو سٹریمنگ والے فون کے اندر بلکل کلیر آئے گی پلس میں آپ لوگ کو ایک مزے کی چیز بتاؤں اگر آپ لوگ نوٹس کریں پیچھے میرے کمپیوٹر سکرین کے اندر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سائیڈ میں کر کے دکھاتا اس کی سکرین نظر نہیں آ رہی ہوگی اس کے اندر بھی میری سٹریمنگ چل رہی ہے چاہے آپ لوگوں کا لیپ ٹوپ ہے اس کے اندر بھی آپ لوگ سٹریمنگ چلا سکتے ہیں چاہے آپ لوگ کے پاس کوئی پی سی پڑا یا کوئی س업ل سمارٹ ٹی وی بھی پڑا آیا ہے اس کے اندر بھی آپ لوگ چلا سکتے ہیں کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے تو اگر آپ لوگ کے پاس کمپیوٹر اس کے اندر آپ لوگ سکرین دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ ایزی تیری کیا آپ لوگوں نے اپنے کمپیوٹر کے اندر VLC انسٹال کیا ہوگا VLC ویڈیا پلیئر کے اوپر آپ لوگوں نے میڈیا پہ جانا میڈیا پہ جانے کے بعد یہاں پہ سٹریم لکھا ہوگا یہاں پہ نیٹورک کے اوپر جانا اور یہاں نیٹورک کے اوپر ایزیٹیز آپ لوگ نے وہ جو ایڈریس آپ کے فون میں لکھا ہوا تھا ٹی سی پی کولن سلاش لاش وان نائن ٹو دور وان سکس ایٹ والا ایزیٹیز یہاں آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ ہوگا میرے جیسا نہیں ہوگا ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ایزیٹیز اپنے ایڈریس باہر کے اندر انٹر کرنا ہے اور آپ لوگوں کی سٹریمنگ سٹارٹ ہو جائے گی آپ لوگ اپنے فون کی سکرین مزے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کو کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ لوگ کے پاس سمارٹ ٹی وی پر اس کے اندر کاسٹ کو آپشن نہیں آتا مطلب کاسٹ وہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے فون کی سکرین کو اپنے ٹی وی پر دکھا سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے سمارٹ ٹی وی کے براؤزر کے اندر جانا جتنے بھی آج کل سمارٹ ٹی وی آتے ہیں اس کے اندر وی براؤزر ہوتے ہیں تو اپنے وی براؤزر کے اندر جا کے آپ لوگوں نے اپنے فون میں تب وی لسی والا آپشن سیلیکٹ نہیں کرنا وی براؤزنگ والا آپشن سیلیکٹ کرنا اور یہاں پر جو آپ لوگ کو جو بھی یہاں پر وی ب ایڈریس لکھا رہا ہے آپ لوگوں نے اپنے وی براؤزر کے اندر ایز ایٹیز والا جو ویب سائٹ ہے وہ انٹر کرنی ہے اور آپ لوگ اپنے سمارٹ ٹی وی کے اندر بھی اپنے فون کی سکرین کو کاسٹ کر سکتے ہیں بڑے مزے کے ساتھ کر سکتے ہیں اب یہاں تک جو ویڈیو کا پارٹ تھا وہ تھا لوکل طریقہ لوکلی اب آپ لوگ کو گلوبل طریقہ پتہتا ہوں انٹرنیٹ والا طریقہ پتہتا ہوں آپ لوگ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں آپ لوگ سنگاپور میں بیٹھے ہیں آپ لوگ دنیا کے کسی کونے کے اندر بیٹھے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس انٹرنیٹ ہے آپ لوگ اپنے فون کی سکرین کو کہیں سے بھی کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ لوگ وہی اپلیکیشن سکرین سٹریم میریڈنگ پرو والا ہی کام کرے گی سنگل اپلیکیشن دھیر سارے کام کر رہی ہے میں آپ لوگ کو چیلنج جاتا ہوں اس طرح کی اپلیکیشن ڈھونڈ کے دکھاؤں مجھے اب یہاں پہ ہم لوگ انہیں ویل سی اوبیس والا پہلے اپشن سیلیکٹ کیا تھا تیسے مک چکی ہے ختم ہو چکی ان کی ویب سائٹ بھی اب نہیں چلتی انہوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا شاید میں گئی اتنی ہوگی تھی تو آپ لوگوں نے یوٹیوب اور فیس بک کو بھی اگنور کر لینا ہے میرے لیے جو سب سے اچھا فیچر جو مجھے اچھا آپشن لگا ہے وہ ٹویچ کا لگا ہے تو میں ٹویچ کے اوپر سیلیکٹ کروں گا یہاں پہ لوگ اندویٹ ٹویچ لکھا ہے اس کے بعد دوبارہ سے اپلیکیشن اوپن کریں گے خود ہی اوپن ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو یہاں پہ لوگ ان ہو چکا ہوگا اب آپ لوگوں کو لوگ آؤٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے اس کو نہیں کلک کرنا ٹھیک ہے نا کیونکہ اب ہمارا لوگ ان ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گا ساتھ پلے کا جو بٹن ہے اس کے اوپر کلک کر دوں گا جیسی میں پلے کے بٹن کے اوپر کلک کروں گا یہاں پہ ویٹنگ فور ٹویچ لائف سٹریم لکھا آ گیا یہاں پہ پانچ سے دس سیکنڈ آپ لوگوں کو جسٹ ویٹ کرنا ہے آپ لوگوں کو لکھا آ چکا ہے میررنگ سٹارٹڈ یعنی کہ آپ لوگ ٹویچ کے اندر لائف سٹریم کر رہے ہیں اپنے فون کی سکرین کی تو اب میں کیا کروں گا لیچ سپوس جو بیرے پیچھے آپ لوگوں کو سکرین نظر آ رہی ہے کمپیوٹر کی اسی کے اندر ہی ٹویچ کا اپنا اکاؤنٹ لوگن کروں گا اور وہاں پہ اپنے اکاؤنٹ میں پروفائل میں جاؤں گا اب میں نے فول سکرین موڈ پیچھے کیا میری سٹریمنگ ٹویچ کے اندر ہو رہی ہے ٹویچ کا یوزر نیم میں کسی کو نہیں بتانے والا کیونکہ میں پرائیوٹلی خود ہی دیکھنا چاہتا ہوں میں دنیا کو تو نہیں دکھانا چاہتا ہوں اپنے فون کی سکرین تو میں چھپ چھپ کے آپ لوگ اپنا ٹویچ کا یوزر نیم نہیں بتاؤں گا اور یہ پوری دنیا سے لائف سٹریمنگ چل رہی ہے میرا فون اس ٹائم لائف ہے ٹویچ کے اندر میں اپنے فون کے اندر جو کچھ بھی کروں گا جو مرضی دیکھوں گا سارا کا سارا کچھ ٹویچ میں لائف سٹریمنگ ہو رہا مطلب یہ کہ لائف سٹریمنگ نہیں ہو رہا بلکہ سکرین میریرنگ ہو رہی ہے میں اپنے فون کی سکرین کو کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہوں پوری دنیا سے اور ہاں اگر آپ لوگ سکرین سٹریم میریرنگ پرو کو بند کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے اپشن کیا تھا اگر اپلیکیشن بند بھی ہو جائے گی تو بیک گراؤنڈ پہ تو سٹریمنگ چلتی رہے گی اگر آپ لوگوں نے آف کرنا ہے آف کرنے کا سیمپل طریقہ آپ لوگ اس کو لانگ کلک کر کے اس کی ایپ انفو میں جائیں وہاں پہ فورس سٹوپ کر دیں گے جیسی فورس سٹوپ کریں گے آپ لوگوں کی اپلیکیشن اور سٹریمنگ دونوں بند ہو جائیں گے اب ہمارا سارا کام تو مکمل ہو چکے اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے جو دوسری اپلیکیشن میں نے جو بلو کلر کے آئیکن ہو لی اس کا کیا کرنا ہے اس کا چار ڈالنا یہ کیوں دکھائیے میں نے جب سارا کام ایک اپلیکیشن سے ہو گیا تو اس اپلیکیشن کا میں آپ لوگوں کو ایک مزے کی چیز بتاتا ہوں اس اپلیکیشن کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو کہ سکرین سٹریم میررنگ پرو کے اندر نہیں ہے اس لیے میں یہ دوسری اپلیکیشن آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اب یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو ایک ایڈریس نظر آ رہا ہوگا اس ایڈریس کو آپ لوگ اپنے سمارٹ ٹی وی اپنے کمپیوٹر اپنے دوسرے فون اپنے کسی بھی انٹرنیٹ والے گیجٹ کے اندر اس کے ویب براؤزر کے اندر آپ لوگ پیسٹ کریں گے تو آپ لوگوں کی سٹریمینگ سٹارٹ ہو جائے گی جیسے کہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو آپ لوگ اس کی سٹریمینگ میں ایک چیز اگر نوٹس کریں سکرین سٹریمینگ تو ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر ایک لیگ سا آ رہا ہے لیگ آ رہا ہے فون کے اندر وہ اتنی سمودھ سٹریمینگ نہیں ہے جیسے سکرین سٹریم ریڈنگ پرو والی اپلیکیشن کی تھی اس کا تھوڑا رک رک کے آتا ہے تو اس کا پھر فائدہ کیا ہے اس کے اندر ایک ایک سٹر آپشن ہے جو کہ اس سکرین سٹریم والی اپلیکیشن کے اندر نہیں ہے میں دوبارہ سے اپن کروں گا یہاں پہ ایک آپشن آتا ہے اینیبل ریموٹ کنٹرول میں اس کے اوپر جیسی کلک کروں گا یہاں سے میرے سے ایک پرمیشن مانگے گی اور اس پرمیشن کو یہاں پہ میں جا کے اون کر دوں گا الاؤ کروں گا یہاں پہ واپس بیک جاؤں گا اب یہاں پہ اینیبل ریموٹ کنٹرول کرنے سے کیا ہوگا میں جس بھی ڈیوائس اپنے فون کسی کہیں سے بھی سٹریمنگ کر رہا ہوں میں اپنے فون کی نہ صرف سٹریمنگ کر سکتا ہوں بلکہ اپنے فون کو یوز بھی کر سکتا ہوں پورا ہنڈرڈ پرسنٹ یوز کر سکتا ہوں مطلب سکرین سٹریم کے اندر یہ والا فیچر نہیں تھا آپ لوگ اپنے فون کو یوز نہیں کر سکتے لیکن اب اس میں تھوڑا سے لیگ آتا ہے لیکن یہ اتنا بڑا فیچر میں اگنور نہیں کر سکتا کہ آپ لوگ اپنے فون کو کہیں سے بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے فون سے ماوس کے ساتھ یا جس طریقے سے بھی اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر آپ لوگ کا فون چارجنگ پر لگا تو آپ لوگ اس اپلیکشن کے طرح سکرین کو سٹریم کریں گے اور اپنے کمپیوٹر سے ہی جو ریپلائے کرنا ہوگا کسی کو ریپلائے کر دیں گے سارا کچھ آپ لوگ ایزیلی کر سکتے ہیں اپنے فون کو پورا کا پورا کنٹرول کر سکتے ہیں ٹائپنگ شائپنگ جو آپ لوگ انہیں کرنا آپ لوگ ایزیلی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں نے کچھ اچھا سیکھا ہوگا اور اپلوڈنگ دوران ہو سکتا ہے میں اپنی قوانٹیٹی تو زیادہ ہی رکھنے کی کوشش کروں گا لیکن قوالٹی کو بھی منٹین رکھنے کی کوشش کروں گا کہ میرے اگر ویڈیوز اگر میں جلدی جلدی اپلوڈ کر رہا ہوں تو میری قوالٹی مطلب ٹوپکس اچھے اچھے لے کے ہوں کو فالتو ٹوپکس کے چکر میں کہ جلدی ویڈیو بنانے میں فالتو ٹوپکس کو چوز نہ کروں تو اگر کوئی ایسی ویڈیو آتی جو آپ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی تو آپ لوگوں نے اپنا سپورٹ ہنڈرڈ پرسنٹ رکھنا ہے کیونکہ اگر ایک گندی ویڈیو آئے گی تو اس کے بعد میں چار اچھی ویڈیوز بھی اپلوڈ کروں گا میرا مین گول یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ کنٹنٹ سکھاؤں جو مطلب آپ لوگوں کو اس لیول پر رکھوں کہ آپ لوگ جس کمیونٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اپنے کلاس میں اپنے دوستوں میں اپنے کزنز میں جہاں پہ بھی آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں پہ ٹیک کا نولیج سب سے زیادہ کس کے پاس ہونا چاہیے آپ کے پاس ہونا چاہیے سمجھ رہے ہونا اگر آپ لوگوں نے انیوزیل آئکر سبسکرائب کیا ہے اور آپ کے پاس ٹیک کا نولیج سب سے زیادہ نہیں ہے اس کا مطلب آپ کا دوست آپ کا کزن کسی ایسے یوٹیوبر کو دیکھتا ہے جو انیوزیل آئکر سے اچھا سکھاتا ہے جو کہ میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں نے انیوزیل آئکر کو ہی سبسکرائب رکھنا ہے اور میں انشاءاللہ طلب پورا پوری کوشش کروں گا میرے مین فوکس یہ ہوگا سب سے ٹوپ پہ کون رہے گا آپ رہیں گے اور آگے جا کے انشاءاللہ طلب میں آپ لوگوں کچھ ارننگ آن لائن ارننگ کی طرح کرنی ہے اس کی بھی ویڈیو سکھانے والا ہوں اور یہ بھی میرے طرف سے ایک میں رسک لینے والا ہوں ایک ٹوپک کو چینج کر کے لیکن میری کوشش ہے آپ لوگوں کچھ سکھا سکوں آپ لوگوں کوئی سکل سکھا سکوں جس سے آپ لوگ ایکچول میں پیسے کم آسکے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے بیل آئیکن پہ کلک رکھنا ہے تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ اپ ڈیٹ مس نہ کریں تو پھر ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ